جیدیو اناتکڑ یہ ناو ان دنوں کافی چرچہ میں ہے بارہ سال بعد ٹیسٹ میں وپس اور پھر دھماکے دار کم پیک اناتکڑ نے رنجی ٹروفی مقابلے میں دلی کے خلاف اتحاس رچ دیا سوراش رکرکٹ سٹیڈیم پر کھیلے جا رہے مقابلے میں بائے ہاتھ کے تیز گیندباز جیدیو اناتکڑ نے پہلے ہی اوور میں ہیٹ رک لے گی اناتکڑ نے اپنے سپیل کے کیول تین اوور میں ہی دلی کے چھے بلے بازوں کو پابیلین لٹا دیا جس کی وجہ سے ایک سمیہ دلی کا سکور کیول دس رن پر ساتھ وکیٹ ہو گیا تھا جس میں کی چھے وکیٹ اناتکڑ کے ہی تھے اناتکڑ اپنے ہوم گراؤنڈ پر دلی کے بلے بازوں پر کہہر بن کر ٹوٹے اور وکٹو کی جھڑی لگا دی اناتکڑ نے اپنے پہلے ہی اوور میں ہیٹ رک لی انہوں نے دھروف شورے ویبھا براول اور کپتان جس دھول کو اپنا شکار بنایا اسی کے ساتھ جیدیو اناتکڑ رنجی ٹروفی میچ میں پہلے ہی اوور میں ہیٹ رک لینے والے پہلے گیندباز بنے گی دلی نے پہلے اوور میں بینا کوئی رنج جھٹائے تین وکیٹ گوا دیئے تھے چراغ جانی نے اگلے اوور میں آیوش بدونی کو کھاتا تک نہیں کھولنے دیا بتاتے چلیں جیدیو اناتکڑ نے حال ہی میں بارہ سال بعد بھارتی ٹیم میں واپسی کی تھی انہوں نے بانگلہ دیش کی خلاف دوسرے ٹیسٹ میں حصہ لیا اور تین وکیٹ لیے اناتکڑ نے بھارت کے لیے دو ٹیسٹ میں تین وکیٹ اپنے نام کیے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ ونڈے میچوں میں آٹھ وکیٹ لیے ہیں انہوں نے دس ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں میں چودہ وکیٹ بھی اپنے نام کیے ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ میں بائی ہاتھ کے تیز گین باز نے ستانبے میچوں میں تین سو چھپن وکیٹ چٹکائیں ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کرکٹ سے جڑی انجانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں